اچھا جی بہت بہت مبارک و آپ سب لوگوں کو پاکستان نے ورلڈ کپ میں سری لنکا کو بڑے ہی شاندار مقابلے کے بعد جو ہے وہ شکست دی بہت ہی خوبصورت کھیل پیش کیا جناب پاکستان میں بس بس دیکھ لو دیکھ لو کیا ہوا عزیزی میں کہہ رہا ہوں کہ میں شروع میں تھوڑا سا ڈانس کر لوں بڑی کمال جی تو یہ ہماری اس طرح کی فتح کبھی کبھی لسیب ہوتی ہے رکاٹ ٹوٹ گیا ہے چیز کرنے کا کہتی ہے نہیں جی آپ کیوں ناچیں آپ مدبر دانشور آدمی ہیں برے لگیں گے سر میں نے ایسا نہیں کہا میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اب سوٹ نہیں کرتا بزرگ ہو چکے ایلو لو یعنی بالکل ہی گلتگل کر دیتی عزیزی آپ تو ینگ ہیں ملک جیتا ہے ملک جیتا پاکستان تو سی سی سال کے بابینات دانس کرتے دانس تو بنتا ہے عزیزی یہ بہت اچھی مان سے فتح ہوئی ہے واہ واہ ہو جی یہ تو صفی بھائی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان جیتے گا پہلے ہی بتا دیا تھے انہوں نے یہ صفی بھائی ہیں یہ نجومی کا توتا ہے فریس صاحب یہ کون ہے بتائیں درا غریض آپ یہ دونوں یوٹیوبرز ہیں اور خود کو خودساختہ انفلوینسرز کہلاتے ہیں سوشل ویڈیا کے جو ہر چیز کی اوپر اپنے تدزیہ اور اپنے تفسرے کرتے رہتے ہیں اور کسی چیز میں پیچھے نہیں رہتے ہیں فریس صاحب جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو بتاتے ہیں وہ ہونا ہوتا ہے کیا خاک آپ جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ابتدا میں پاکستان کی پرفارمنس تھوڑی سی لڑکھڑائی تو آپ نے ایسے مایوسی پھیلانا شروع کر دی کہ پاکستان میں کہتا ہوں جی کہ اس قسم کے یہ لاتو ہیں جیسے گھومتے ہیں یہ میں خود سوشل میڈیا کے اوپر ساتھ واچ کر رہا تھا میچ کو پہلا چوکہ لگایا جب ہمیں ہمارے بولر کو تو اس جیسے ایک بندے نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ لہو جی میں پہلے کیا اسی میچ ہار گیا یار پہلے چوکے تھی کہتا ہے بلکرند ہے یہ حالے تو اسی واری لہنی ہیں بھائی جان کا لکی ڈے تھا ورنہ تین کیا ڈراپ ہو گئے تھے اگر وہ پکڑے جاتے تو ہم کب کے ہار چکے تھے نہیں نہیں وہ تو ہمیں پتا ہے ہم منوس ہیں سفی کو آپ منوس کہہ رہے ہیں نہیں نہیں سفی نہیں 70% سوشل میڈیا جو ہے وہ منوس ہے ہمیشہ منفی تنقیدی آپ لوگوں نے کرنی ہوگی ہے صرف اس لیے کہ ویورز ملے صحیح کہہ رہے ہو عزیزی ویورشپ کے لیے یہ کیا کچھ نہیں کرتے میں کہتا ہوں جی جب بابا رازم آؤٹ ہوئے تو یوٹیوبر نے لکھا ہوا تھا پیا یہ فون کر کے واپسی دیاں ٹک ٹانک رہا لے وہ اور بھائی جان آپ پینڈ ڈاؤن اسی چیز کا نام سوشل میڈیا کہیں پہ اچھی بات کرنی ہے تو کہیں پہ ان کے خلاف کر کے پھر اس طرح سے ہمارے وہ بلوگ دیکھے جاتے ہیں بلہ تیرے کو لو چکے یا نہیں جاندہ تب سرا تو ماشاءاللہ انجکار کہ میں انزمام الحق بھی تیرا شکیر دے بلکہ ہماری ٹیم کا کیا حال ہے ہماری ٹیم کا کیا ہے ایک چھکا مار کے اور آپ نے مسل پول کروا لیا جب کھیلنے کی باری تھی تو مسل پول ہو گیا پھر اسی ٹانک کو نیچے رکھے آپ چھے بھی مار رہے ہیں یہ ڈراما نہیں دنیا کو نظر آ رہا یہ ڈراما یہ بہدری ہے کو شکل کرو کو حیاء کرو پین اس کو اگر ہو رہی ہے وہ بچارہ ساتھ وہ بھی برداشت کر رہا ہے پوری دنیا محمد رضوان کو سرا رہی ہے اور یوٹیوبر جو ہیں وہ کدھر نہ کدھر اکنی ڈالابر ڈے بھائی جان آپ اتنے مسوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ محمد رضوان کو درد نہیں ہے آپ اس کے مالشی ہیں کیوں جی؟ یعنی ہر پاری گالے بچا کر رہے ہیں اور یہ صرف اس لیے حالہ پاکستان نہیں ہے صرف اس لیے پاکستان کے کھلاریوں کے خلاب یہ اپنے یوٹیوب پہ بولتے ہیں کہ ان کو انڈیا سے بہت زیادہ ویورشپ ملتی ہے ان سے یہ پوچھا جائے انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے ان کو کرکٹ کے علیف بے پتہ ہے لیکن تنقید یہ ایسے کریں گے جیسے یہ چیف سیلیکٹر یہ رہے ہوں کپتان یہ رہے ہوں ورلڈ کپ انہوں نے جیتا ہو اور ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ اپنے آپ کو ماہر ایکسپرٹ شو کروائیں گے بھائی ہم ایکسپرٹ ہی ہیں ہم ماہر ہی ہیں آپ کا میڈیا ہمارے سوشل میڈیا سے کیا دا تو ماہر ہے تو کارپکھا ساپ کردہ دو کوڑی تو ڈگ گئے ہیں ایک آور میں پچیس سکور ہونا تو پچیس ہی ہوتا ہے بھا 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 تو تو آپ کیوں نہیں کھٹن چلا جائے ہیں وہ صفی بھائی کو بانسر لگا دو دفعہ تو ہیلمٹ اٹھ گیا تھا جاندے بیٹا کریکٹر دا صفی بھائی جڈا بے گھن دا ہے اسکیوز می آپ کی یہ بھی باتیں اگر ہم اپنے چینل پر لگا دینا تو دنیا میں آپ کو کیا کیا تنکید کا سامنا کرنا پڑے بھائی تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے یہی توقع کی جا سکتی ہے 20 ملین کو بات کر رہے ہو اپنے ملک کی بدنامی کر کے ملین فولورز لے تو تم لوگ اور میرے بھائی جہاں دو سکور لینے ہوتے ہیں وہاں سنگل لیتے ہیں اور جہاں چوکا مارنا ہے وہ گہنے ہی مس کر دیتے ہیں واہ 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 خود دے نو ٹماٹر لین پہ جو دو جے دن واپس آدھا جی صحیح کیا ہے بھائی جن باتیں بنانے ہی احسان ہے 20 ملین فولور رہے ہیں بھائی باتیں کر رہا ہے 20 ملین میں کتے لاغ ہوتے ہیں کتے لاغ ہوتے ہیں کتے لاغ ہوتے ہیں بس 20 کے ساتھ ملگ گئے تو ملین ہوتے ہیں 20 کے ساتھ ملگا ہوئے تیرا صرف تکاہ لگا ہوا ہے اور کچھ نہیں لگا ہوا بھائی 25 کروڑا وام میں سے اگر 2 کروڑا وام آپ بے وکوف جائلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کس بات کی اکڑ کام کھا کی اکڑ یہ دیکھ رہے ہیں گوگے کو گوگے کو پاکستان کی پچیس کروڑا وام جو ہے اس کو بے خوب سمجھتی ہے یہ کبھی اکڑا ہے کبھی گھنور کیا ہے اس نے میں کہتا ہوں جی کوگا سمجھ کیا ہوا ہے کہ چکے ہوئے کوئی لنگر پلتا ہے میں آپ کو اپنی مہینے کی انکم بتا دوں نا آپ کے ہوش ہوڑ جائیں ابھی تو آپ کے ہوش ہوڑ جائیں اللہ کرے تیری انکم بدے تو بالکل ہی پاگل ہو جائیں بھائی کیا کر رہے ہو ٹیم کا کپتان ہے اس کو پتا نہیں چلتا کیا ہو نا تو میں نے تم لوگوں کو پتا چلتا ہے سر ہم تو تاز سے اندازہ لگا رہتے ہیں کہ کون جیتے گا اگر تاز جس نے جیتا ہے وہ ہارے گا اور جس نے جو ہار ہے اور وہ جیتے گا یار ایک ناڑے ایک ناڑے ایک ناڑے گا تم لوگ اپنی انکم کے چکر میں پوری ہے کون کو جو ہے نا گمراہ کیے رکھے کوئی ان کو کرکٹ کا پتا نہیں ہوتا صرف حیصلے سنانے شروع ہو جاتے ہیں مطلب دنیا کا نمبر ون ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اس وقت دھلاڑی ہے بابر آدم یار اوٹ ہو گیا ہے تو یہ کرکٹ ہے خدا کے لیے وہ دوسرے بھی گار سے کھیلنے آئے ہوئے ہیں کاروں کو چاہرے کوئی سنے یا لیا کر نہیں آئے مجھے مجھے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ایک ورل کپ ہے ایک ٹیم نے کسنا ہے نو دس ٹیم ہے نو ٹیموں نے ویسے واپس جانا ہے تنا تاڑب و بابر آدم کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں جس کو ساری دنیا سرا رہی ہے ملکل او بڑے بھائی جب جہاز کا کپتان ہی کوئی پرفارمنس نہ دے سکے تو پھر جہاز ساحل تک کیسے پہنچے گا او بیٹھے او بیٹھے تم کاغذ والے جہاز کو اڑاؤنا تو تمہیں کھلیاں پڑ جاتی ہیں تم کیوں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی بات کر رہے ہیں یار تم کہاں لیائے ہو جن لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ہم کون ہیں صرف ہمیں نہیں بتا آپ کے ملے داروں کو ہمیں نہیں بتا آپ کو ہونے میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ساؤت افریقہ تف ٹائم دے گا وہ دے رہا ہے دیکھو بھائی جو آپ نے کہا بھائی ہونا ہے کون بھل کب جی دے گا جو اچھا پر فارم کرے گا بس اسی طرح کے تفسرے ہوتے ہیں سب تکے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے بس جہاں کی جسے کہ ہوا چلے گی ادھر کے یہ تفسرے دینا شروع کر دیں آٹی آٹی صرف یہ تکہ لگاتا ہی نہیں یہ بچہ خود بھی یہ چھلی کا تکہ ہے فریس صاحب اسم نے یہ جو صفی بھائی ہے ان کو تو میں نے خود دیکھا یہ ٹیڈیم میں ککڑ دال بہتے تھے ککڑ دالے دال تو ان کی ختم ہو گئی ہے یہ ککڑ اپنا ساتھ لے کے پھر رہے آجینہ نے کہا کہ ارے انہیں کو تے سمجھ آئی گئی ہے راوڑارولا سن کے اپنا چینل ہی کھول لگ نا سے یہاں وقت ہو آئے ایک بھیک کا ہمارے ساتھ رہی ہے اگو کے دی بھی سال کی رہو ہی یہ بیگم نے یہاں وال پوٹے ہو دا ہاسا نکل گیا کیا ہو یہ بھول بھیک گاتے چاہ گیا دھلے ہو ماں جی سیرے دا اینجی نکلیا جی میں خورلی جو پتھے پچھے ہوں تو نمک دا تیلانی باہر آن دا